بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریفل ہے یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریفل اس کے ساتھ اس کے باکس میں یہ یوزر میانیل دیا گیا ہے سکس آور کمی کی طرف سے اس پر ایم پور ہنڈرڈ کو لکھا لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں مکمل معلومات اس ریفل کے بارے میں دی گئی ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ کچھ ٹولز دیے گئے ہیں یہ سکس آور کا سٹکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک چائیڈ لاک اس کے ساتھ آتا ہے اس ریفل کے ساتھ اس کے باکس میں تو یہ آپ دیکھ لیں اور جب بھی آپ ریفل یا پسٹل وغیرہ گھر میں رکھیں تو یہ لاک لازمی لگا لیا کریں تاکہ بچوں کی پہنچ سے دور رہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیکٹ میں کچھ ٹولز دیے گئے ہیں اس ریفل میں استعمال کرنے کے لیے اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں اپنی ریفل کے طرف اس کے ساتھ دوستو یہ میکپول کمنی کا مگزین آتا ہے جو کہ پولیمر کا بنوئے مگزین ہے اور بہت کی خوبصورت مگزین ہے اس کی اوپر 5.56 بائی فورٹی فائف نیٹو لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اے آر فیفٹین ایم سکسٹین اور ایم فور اس کی مگزین کی اوپر لکھا ہوا ہے اس کی لفافے کی اوپر میرے خیال میں یہ ایم سکسٹین ایم فور اور اے آر فیفٹین میں یوز ہو سکتی ہیں یا ان کی مگزین اس میں یوز ہو سکتی ہیں تو یہ میں پہلی مرتبہ یہ ریفل دیکھ رہا ہوں تو اس لیے زیادہ معلومات نہیں ہیں اس کے بارے میں تو یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ دو مگزین آتے ہیں ایک میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور دوسری مگزین اس کے اندر لگی ہوئی ہے دوستو اس کی اوپر کمنی سے فیکٹری انسٹال ریڈ ڈارٹ سائٹ آتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سکس آور کمنی کا ریڈ ڈارٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈسٹ کور ہے سیم ایم فور کی طرح اور ایم سکسٹین ریفل کی طرح تو یہ اس کی اوپر سکس آور کمنی کا یہ ریڈ ڈارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیکٹری انسٹال یعنی اس کے ڈبے میں اس کے باکس میں اس کے ساتھ آتا ہے اور یہ سکس آور کمنی کا یہ آپ ہینڈ گرپ دیکھ لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ انسٹال ہوا آتا ہے کمنی سے ہی اور یہ دوسری مگزین بھی آپ دیکھ لیں میک پل کمنی کی مگزین ہے پولیمر کی ہے اور اس کی اوپر بھی 30 راؤنڈ کو منشن کیا گیا ہے 5.56x45 نیٹو بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ AR15 اور M16 اور M4 بھی اس کی اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 راؤنڈ مگزین ہے یہ اور بہت خوبصورت میک پل کی مگزین بڑی کامیاب اچھی مگزین ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بھی تو دوستو اب آتے ہیں اپنی ریفل کی طرف دوستو یہ سکس آور میڈن یویسے کی ریفل ہے سکس آور جرمنی کی کمنی ہے لیکن چونکہ سی زیڈ جس طرح چیک ریپبلی کی کمنی ہے وہ بھی آج کل یویسے میں اپنی ریفلیں تیار کرتی ہیں اسی طرح یہ سکس آور بھی جرمنی کی کمنی ہے لیکن یہ یویس میں تیار کی گئی ریفل ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنی سے انسٹال ہوا ہوا ریڈ ڈارٹ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ چیک کر لیں اس کی اوپر فلیش ہائیڈر یا مزل بریک لگا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے تو دوستو یہاں پر اس ریفل کی بارڈی کی اوپر لکھا ہوا ہے سکس آور سک ایم فور ہنڈرڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکزین ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اور بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن سیم اے آر فیفٹین کی طرح دیا گیا ہے تو دوستو یہ سیم ایم فور کی طرح ریفل ہے لیکن اس کی ڈیزائن تھوڑی بہت چینج ہے تو یہ آپ دیکھ لیں میکزین ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے یہ لیفٹ پہ بھی ہے اور رائٹ پہ بھی ہے یہاں پر ایم بی ڈیکسچر تھم سیفٹی دی گئی ہے جو کہ سنگل اور فائر کی آپشن کے ساتھ آتی ہے اس کا یہ بٹ پہ آپ چیک کر لیں یہ بھی میکپول کمنی کا بن ہوا ہے اور یہ ایجسٹیبل ہے اور یہ اس کی اوپر جو ریڈ ڈائٹ لگا ہوا یہ بھی سکس آر کمنی کا ہے اور پکٹینی ریل بھی اس کی اوپر دی گئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی اوپر آپ ریڈ ڈائٹ کی جگہ دوسری آپٹکس یعنی سکوپ وغیرے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی اوپر فلپ اپ فرنٹ اور ریئر سائٹ پیس کی اوپر آپ لگا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو آفٹر مارکیٹ سے پرچیس کرنی پڑی گی تو دوست اس میں جو بٹ سٹاک لگا ہوا ہے یہ میکپول کمنی کا بٹ سٹاک ہے اور یہ سکس پوزیشن میکپول سٹاک کہلاتی ہے اس میں آپ چھے قسم کے پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں اپنے سائز کی حساب سے قط کی حساب سے یہ بہت خوبصورت بٹ سٹاک ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے اس طرف سے بھی آپ اس کی ایک لک چیک کر لیں تو دوستو اب اس کے چارجنگ ہینڈل کی طرف آتے ہیں اس کے اندر ایمپی ڈیکسچرس چارجنگ ہینڈل لگا ہوا جو کہ ائر کرافٹ گریٹ الیلمونیم کا بنا ہوا ہے اور دوستو اس کا جو فریم ہے مکمل فریم یہ بھی الیلمونیم کا بنا ہوا ہے اندر سے آپ کو اس کی گیس ٹیوب نظر آ رہے ہوگی کیونکہ یہ گیس آپریٹڈ رائیفل ہے اور اس کی ٹیوب آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوگی جو کہ سٹیل کی بنی ہوئی ہے اور اس کی بیرل بھی سٹیل کی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کا جو گریپ ہے یہ بھی میکپول کمنی کا گریپ لگا ہوا ہے جو کہ ایملاک گریپ کہلاتا ہے اس کی وجہ سے رائیفل جو ہے اس کے پسلنے کا چانس آپ کے ہاتھ سے بلکل بھی نہیں ہوتا سلپ نہیں کرتی رائیفل اور اس کے علاوہ یہ بیرل کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیش آئیڈر لگا ہوا ہے سٹیل کی بیرل ہے اور یہ جو اس کے اندر گریپ دیئے گئے ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ایملاک گریپ کہلاتی ہے جو کہ رائیفل کو فائرنگ کے دوران گریپ کرنے کے لئے بہت ہی زبردست آپشن ہے تو دوستو یہ رائیفل سکس آور کمنی کی تیار کی گئی ایم فور ہنڈرڈ رائیفل ہے اس کا ریویو آج کی ویڈیو میں میں نے کرنا تھا تو دوستو اب اس کی ڈیمنشن کی اوپر آتے ہیں تو دوستو اس کی بیرل کی لمبائی یہ سولہ انچ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ سات اشاریہ پانچ انچ تک ہے اور اوورال لینگٹ اس کی تیس اشاریہ آٹھ انچز ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ تین اشاریہ دو کیجی یعنی تین ہزار دو سو گرام اس کا وزن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ڈارٹ اس کی اوپر لگا ہوا ہے اور یہاں پر اس کی سیفٹی کا بٹن دیا گیا ہے تو دوستو اس رائیفل کی پسٹل گریپ اس کا مگزین اور اس کا جو ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک ہے یہ پولیمر کا بنا ہوا ہے باقی جو اس کا فریم ہے اس کا ریسیور ہے یہ تمام الیمونیم الائی کا بنا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری رائیفل تو دوستو اب آخر میں اس کی پرائس کی مطالق آپ کو معلومات دے دوں اس کی اندازن پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی قیمت آج کل مارکیٹ میں دس لاکھ سے لے کر بارہ لاکھ روپے تک اس رائیفل کی قیمت ہے کیونکہ یہ مارکیٹ میں بہت ریئر ہے یعنی بہت کم ہے تو اس لیے اس کی قیمتیں کافی بڑی ہوئی ہیں آج کل اور باقی اگر آپ نے اس کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو میرا انسٹا کا پیج ہے اس پر آپ جا کر وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مکمل معلومات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ